اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمراض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدى كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصن جمی خصاله صلو علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اقرام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب وآلہ وآلہ край کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المسلح صلو اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام حضرت عمر بن علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور اس دوران میرا ہاتھ پورے برطن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے فرمایا لڑکے اللہ کا نام لو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ یا کوئی کام کرو تو دائیں ہاتھ استعمال کرو اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے اجتناب کیا کرو کیونکہ شیطان کا ہر کام بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے ناظرین اکرام برے صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی تھی جس کا نام تھا برمو سماج کی تحریک یہ تحریک کیا تھی اس میں مختلف مذاہب کے جو ان کے مطابق اچھے چو اصول تھے وہ تمام مذاہب کے لے لیے تھے آسمانی اور غیر آسمانی تمام مذاہب کے یہ تحریک بڑی زوردار شروع ہوئی اور بڑی کامیاب ہو رہی تھی اور لوگ برمو سماج تحریک میں شامل ہو رہے تھے کچھ برس کے بعد یہ تحریک بلکل ختم ہو گئی بیٹھ گئی ختم ہو گئی تو ٹیگور اس کے لیڈروں میں سے تھے جو بڑے مشہور بنگالی شاعر ہیں یہ سفر کر رہے تھے بیری جہاز میں سید سلمان ندوی جو ایک مسلمان سکالر تھے مشہور سیرت و نبی کی جنہوں نے جو پانچ جلدیں بھی لکھی ہیں پہلی شبلی نے لکھی تھی وہ ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ٹیگور سے پوچھا کہ بنمو سماج کی تحریک بڑی کامیاب ہوئی تھی لیکن پھر یہ ایک دم بیٹھ گئی تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے ایک لمبی آہ بری اور اس نے کہا سید صاحب اصل بات یہ ہے ہمارے پاس اصول تو بہت زبردست تھے اخلاقیات کے لیکن ان اصولوں کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی مسلمان جو ملت ہے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پاس کتاب بھی ہے قرآن اور اس کے پیچھے عملی سیرت صاحب قرآن کی بھی موجود ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے تک کھانا کھانے سے لے کر اور اندازہ اکمرانی تک ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے موجود ہے عملی سیرت موجود ہے اسی طرح بوسفر سمیتھ جو بہت مشہور آدمی تھے سکولر تھے بڑے صغیر میں رہے اورینٹل اسٹوں میں شمار ہوتے ہیں ان کی کتاب بڑی مشہور ہے محمد این محمدنیزم اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جناب عیسی علیہ السلام جو تھے ان کی تیتی سالہ جو حیات تھی اور اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اس میں سے تیس سال کے بارے ہمیں کچھ پتا نہیں حضرت تیس سال نے تیس برس کیسے گزارے آخری تین برس جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے جو حیات ہے اس کے اوپر سورج کی تمام تابانیاں اور پوری روشنی آب اتاب کے ساتھ پڑھ رہی ہے ان کے صحابہ اکرام کو تو یہاں تک بھی معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کتنے بال سے فید ہیں ان کو ایک ایک بات کا پتا تھا ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم نے کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے تم نے جب کام کرنا ہے تو کس ہاتھ سے کرنا ہے تم نے کتاب پڑھنی ہے اللہ کی تو کس ہاتھ سے پکڑھنی ہے آپ نے کتاب آپ نے کپڑے پہنی ہے تو کس طرح پہنی ہے آپ نے باتھروم جانا ہے تو کس طرح جانا ہے داخل ہوتے کونسا قدم رکھنا ہے باہر نکلتے ہوئے کونسا قدم رکھنا ہے داخل ہوتے کونسی دعا پڑھنی ہے باہر نکل کے کونسی دعا پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تم نے کس طرح کونسا قدم اندر رکھنا ہے باہر نکلتے کونسا قدم رکھنا ہے جب آپ نے لباس پہنے ہیں تو کمیز کس طرف سے پہلے پہننی ہے آپ نے شلوار کس طرح سے پہننی ہے تحمد کس طرح سے باننا ہے آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کے انداز انڈیویجیل ہوں تو پھر کیسے کھانا ہے جو محفل میں بیٹھے ہوں تو پھر کس طرح کھانا ہے اس سے لے کر انداز حکمرانی تک ڈیٹیلز مسواہ کس طرح کرنی ہے سرما آپ نے کس حادثے لگانا ہے یہ ساری باتیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہمیں یہ بتایا کہ ناخن کاٹنے تک آپ نے ناخن جو ہے وہ جب کاٹنے تو کس طرف سے آپ نے شروع کرنے ہیں سر کے بال کٹوانی ہے کس طرح سے کٹوانی ہے نماز کا سلام پھیرنا ہے تو پہلے کس طرف آپ نے پھیرنا ہے مسافہ کرنا ہے تو کس حادثے آپ نے کرنا ہے تو یہ اپنے گھر میں آپ نے داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے باہر نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے جب آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے کس کروٹ آپ نے سونا ہے کیا کہہ کے سونا ہے اتنی ڈیٹیلز ہمیں بتا دی وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری ہر راہ گزار شہر پہمبر کو جائے ہے یہی وجہ ہے ناظرین اکرام قرآن حکیم میں چھتیس مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور سولہ مقامات قرآن حکیم میں ایسے ہیں جس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور دو سو نو جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف یہ کرایا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب یہ بات اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ہر کام میں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے اور خیر ساری جو ہے جو ایک فکرہ میں بار بار کہا کرتا ہوں اور آپ لکھ لیں اپنے قلوب کے اوپر نقش کر لیں اپنے سینوں پہ ترے سٹھ سالہ حیات پاک جو ہے ظاہری حیات ساری خیریں اس کے اندر ہیں اس کے باہر کوئی خیر نہیں گے بس دنیا کو اگر خیر چاہیے تو ترے سٹھ سال کی طرف آنا پڑے گا جہاں ترے سٹھ سال سے باہر نکلیں گے خیر نہیں آپ کو ملے گی ناظرین اکرام آج دائیں ہاتھ سے کھام کرنے کی فضیلت اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرمائی ہے ہر ہر کام کے حوالے سے اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شخصیت ہے اور کالب نگار بھی ہیں جناب پیر کمرش شکور آمد صاحب ان کے ساتھ نوجوان سکالر سوفی سکالر علامہ ذوالفکار مصطفی حاشمی ہیں ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں پروفیسر بشار صدیقہ داروی تینوں میرے معوان بنتے رہتے ہیں آپ تینوں سے واقف ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں پیر صاحب سے جی پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت ابتدائیہ جناب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مجدہ الکریم نے دین اسلام کی عظمت کو مسلمانوں کے ذہر نشین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا بے شک اسلام ہی اللہ جلہ مجدہ الکریم کا پسندیدہ دین ہے اور حضور صید دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے اتنا کامل و اکمل نمونہ بنا کر بنین و انسان کی طرف بھیچا بالخصوص مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ آپ کے عصوہ حسنہ اور آپ کے نقش قدم میں ہے جتنی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے اتنی رہنمائی کسی اور دیگر ذریعہ سے حاصل نہیں ہوتی وہ ہی نہیں سکتی ذرا وہ آیت پڑھ دیں لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ تمہارے لیے بہترین طرز حیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے بیسٹ موڈل فار ہیومینیٹی بیسٹ موڈل اب ذرا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے جو ایک جملہ آپ نے آخر میں کہا کیا غزب کا کہہ دیا کہ تریسٹھ سالہ مبارک زندگی اس میں تیئیس سال جو ہیں وہ بیسٹ کے بعد کی حیات مبارک ہے اور چالیس سال بیسٹ سے قبل کی حیات مبارک ہے چالیس سال جو پہلے ہیں وہ بھی آقا کے صادق و امین ہونے کے اعتبار سے بے مثل ہیں اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آپ فرما رہے ہیں اظہار نبوت سے پہلے جی بے شک اظہار نبوت سے پہلے چالیس سال جو ہے وہ بھی آقا کی طرزی عمل جو ہے وہ بھی صادق اور امین ہونے کے اعتبار سے مثالی ہے وہ بھی قابل تقلید ہے اس لیے پیر صاحب ایک بڑا اہم نکتہ نعرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو قرآنی حقیم نے فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کی حیات کی قسم ہے آپ کی زندگی وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ جو اظہار نبوت سے پہلے کی اس کی نہیں ساری زندگی ایک ایک لمحہ کی ہمیں قسم ہے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اظہار نبوت سے پہلے کی حیات بھی اور بعد کی تو پھر باقاعدہ تعلیمات کے ساتھ آگئی نحکامات کے ساتھ آگئی آقا علیہ تحیت و سنا کی ہر عمل میں اتنی جاویدانی حیثیت ہے اللہ جللہ مجدوالکریم نے یہ ارشاد فرما کر لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس کو جو شاندار پروردگار عالم کی عظمت ہے اس نے اس کردار کو کیسے نبھایا کہ آقا کے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی دائمی آبادی حفاظت عطا فرما دی اور حضور علیہ السلام کو وہ بابرکت جماعت عطا فرمائی جنہوں نے آقا کے ہر عمل کو خانگی زندگی کو بھی اور مجلسی زندگی کو بھی محفوظ فرما کر آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ ان کو باہم پہنچے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام دنیا میں آئی ہے کموں بیش تین شو پندرہ صاحبانی کتاب کسی نبی رسول پیغمبر کی امت نے اتنا عمل نہیں ان کی صیرت پر کیا عملی طور پر اتنا فالو نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا ہے سوہ چودہ صدیوں بیش چاہے ہم بہت عمل میں کمزور ہو گئے لیکن آج بھی پوری دنیا میں جو مذہبی رانماعات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پیروکار جو ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ یہی امت ہے جی اس حوالے سے قرآن حکم فرقان مجید کی وہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پور نور پر عظمتوں کا تاج سجادتے ہوئے بیان فرمائی ہے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی تو یہ اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو اپنی اطاعت بنا دیا اور اپنی خوشنودی اپنی رضا جو ہے وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں مزمر فرما دی تو یہ اس کا کہہ لیجئے کہ ایک منظر ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کیا جاتا ہے اور رضول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے بھی دیکھئے نا کہ مجدے ہیں فرمایے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم من احبا سنتی فقد احبا نہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانمعی فی الجنہ وہ کل بروزہ قیمت میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو یہ دائیں ہاتھ کے والے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ادا ہے ادائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک میں واضح تعلیمات موجود ہیں فرمایے کہ تم میں سے ہر کسی کے لیے لازم ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سے پیئے دائیں ہاتھ سے لے دائیں ہاتھ سے دے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے لیتا ہے دیتا ہے سوائے اس دن جاب غیرہ کی جا وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھوڑ گیا وہ ایکسپشن ہے ورنہ ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے بلکل ایسا ہی اور پھر آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل زندگی میں ان سب چیزوں کا عملی نمونہ دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا کے موقع پر اپنے جو ہے وہ جمرات کے بعد اپنے خیمہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں تو حجام کو بلائے جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ تعلیم اور پھر جب بال مبارک جو ہے وہ اتر جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست پر نور سے اپنے گلاموں کو جو ہے وہ اپنے تقسیم فرماتے ہیں وہ مبارک کا جو ہے وہ تقسیم فرماتے ہیں تو ایک دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے واقعات اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں کبائر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جو اجمائین موجود ہیں اور مجلس میں وہ سب کے سب بائیں جانب بیٹھے ہیں اور ایک ننہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب جو ہے وہ بیٹھا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشروب جو ہے وہ نوشے جام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اممت دیکھی تربیت کیسی ہے اور اس کی برکت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننے بچے سے کہا کہ تم میرے دائیں جانب ہو حق تمہارا ہے کہ میں تمہیں پہلے دوں لیکن یہ بڑے ہیں اگر تم اجازت دو تمہیں ان کو دے دوں تو اس ننے شہزادے نے جو بھی تھے ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوشے جانکے وہ مشروب میں تھی ان کو پانے کے لیے وہ اس وقت اثار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے عطا فرمائی اس میں جہاں محبت کا یہ اس کا علیمنٹ ہے بلکل محبت کا معاملہ ہے اور ایسا ہی ایک معاملہ حضرت سیدن عانس ابن مالک رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلبہ فراز ہوئے بکری کا دودھ دویا گیا اس میں میں نے کوئے کا تازہ پانی شامل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نوشے جام فرمایا صدر عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمایا اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم جو بائیں جانب بیٹھے ہیں میں ان کو دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں دائیں جانب ایک آرابی موجود تھے جو غیر معروف تھے مطلب ان کو اس سوالے سے کوئی مقام و مرتبہ جو ہے وہ نہیں تھا اتنا لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جو جو دایاں ہیں وہ دایاں ہیں وہ دایاں ہیں اچھا جی بشارت ایک اور اس پہ جو ایمان کی ایک اور عشقی میں کہوں گا ایک جہت ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالی نے فمئیا ید اللہ فاو قائدی ممار رمیتہ عز رمیتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں آتا ہے وہ اللہ کا آتا ہے غائش صاحب اس موضوع کے حوالے سے دو بنیادی باتیں پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کام کرنے کی برکت لیکن اس سے بھی پہلے کہ دائیں جانب کی فضیلت متلکاً بیان کی گئی اور دوسرا یہ ہے کہ دائیں جانب کے حوالے سے ہر قابل تقریم تعظیم اور ایسا کام جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو دائیں جانب کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی ترقیب دی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو حدیث اللہ تعالی کے حوالے سے کہ دائیں جانب تو وہاں محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی دونوں جانب اس کی شان کے مطابق وہ دائیں ہیں اور محدثین نے نبی علیہ السلام کے والے سے بھی یہی لکھا کہ آپ کی دونوں جانب دائیں ہیں سبحان اللہ کیونکہ دائیں جانب کو قابل تعظیم قابل تقریم بہت عالی بہت عالی بہت عالی بہت عالی بہت عالی جی اب دوسری بات گائی صاحب یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے ہمارا سب کام انٹی کلاک وائز ہم نے جب چمچ ہلانا ہے چائے کے پیالی میں دودھ میں تو ہم نے انٹی کلاک وائز ہلانا ہے جی لکھا اب لیکن آج کل کچھ فیشن شروع ہو ہے بشارت اسی طرف مارڈن لیفٹ ٹھینڈ سے پانی پینا یہ ذرا مارڈن اب آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے دو طرح کی حدیث ہیں کولی بھی اور فیلی بھی فیلی حدیث میں جیسا کہ ابھی عاشمی صاحب نے بیان کیا کولی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور پانی پینا یہ شیطان کا کام ہے اس سے ایک تو حکمت سامنے آگئی کہ دائیں ہاتھ کا حکم کیوں دیا گیا اور دوسرا یہ جب کولی حدیث آئی تو یہاں مہدیسین نے وصراحات کے ساتھ لکھا کہ چونکہ یہ کولی حدیث ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے اب کوئی شخص جان بوجھ کر جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر مائے ہاتھ کے ساتھ پانی پیتا یہ کھانا کھاتا ہے تو مہدیسین نے لکھا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ گمرہی میں مطلع ہے اب آپ دیکھئے کہ ہماری تقریبات کے اندر شادی بیعہ کے اندر دوسرے فنکچن کے اندر بعض لوگ فیشن کے طور پر جانتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے علم میں نہیں تو یہ بات اکل میں آنے والی اس لئے نہیں کہ اسلامی گرانوں کے اندر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ بیٹا دائیں آتھ سے کھانا کھاؤ دائیں آتھ سے پانی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ یہ تو ماہ شروع سے بتاتی ہیں ان کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے تو بچوں کو بھی معلوم ہے کہ دائیں آتھ میں برکت رکھی گئی اب دیکھیں جس طرح عشمی صاحب نے بیان کیا بچے کا واقعہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدیث میں وزاعت کی گئی ہے تو اب وہ دائیں جانب مطلقا دائیں جانب کی فضیلت تو اس کی تو قرآن مجید کے اندر بھی وزاعت کی گئی اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی اسطلاحات قرآن میں آئی گا اور یہ کہا گیا کہ اصحاب یمین دائیں جانب والے ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا اور وہ اس بات پر خوش ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطفتہ گے وہ جو ٹکٹ دیا جائے گا جنت کا وہ کس آتھ میں ہوگا وہ بھی دائیں آتھ میں ہوگا اور اصحاب شمال دائیں جانب والے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور یہ اس بات پر افسوس کا ادار کریں گے کہ جو زندگی ہم گزار کر آئے ہیں اس پر ہمیں افسوس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری دائیں آتھ میں کتاب ہے اس کے اندر جنتیوں کے نام لکھے ہیں ان کے نام لکھے ہیں ان کے باپ تعدہ کا نام جس نے قیامت تک جنت میں جانا ہے آرہ ایک کا نام لکھا ہے اور بائی جانب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں ان لوگوں کے نام ہے کہ جن انہیں جانب میں جانا ہے ان کے باپ دادا کے نام ہے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے اور اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی اسی طرح مقام محمود کے والے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا تو نبی علیہ السلام نے وہاں مجھے روک کر فرمایا کہ جانتے ہو مقام محمود کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مجھے اپنے ساتھ بٹھائے گا ساتھ وضاحت کی کہ دائیں جانب بٹھائے گا تو یہاں یہ دائیں جانب اللہ کے ہاں بھی اس کی فضیلت ہے اور دائیں جانب قابل تقریم اور قابل تحرین سبیر صاحب ایک ڈرل یہ بشارت کی بات سے لگا ہے مجھے کہ جو لوگ یہ فیشن کے طور پر بائیں آت سے پانی پی رہے ہیں کہی کل کو قیامت کو یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ بھئی یہ تم اب بائیں آت بھی پکڑو چونکہ تمہیں بائیں آت پسانتا ہے یہ لو اپنا ٹکٹ بھی جو ہے نا یہ جہاں جانے بائیں آت والا ٹکٹ بھی تو کسی جگہ کا ہے اللہ یہ تم ادھر چلے جاؤں جی بے شک یہ جو آپ خوبصورت بات فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے اور تربیت اور اصلاح کے لیے کہ آخر علیہ السلام کی امت اپنی اصلاح کرے بائیں ہاتھ کا ٹکٹ جو ہے وہ جہنم کا ہے اور بائیں ہاتھ میں ہی پکڑایا جائے گا نامہ عمل جو ہے وہ بھی مومنین کا جنتیوں کا دائیں ہاتھ میں ہوگا اور جہنم والوں کا بائیں ہاتھ کا سورة الواقعہ کی آیات میں اس کی باقاعدہ صراحت موجود ہے نصوص قطعی آیات کی شکل میں موجود ہے حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب محراج ایک منظر دیکھا جسے آ کر اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا اور ان کے ذریعے سے آگے امت تک پہنچا کہ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کثیر تعداد میں اولاد آدم ہے اور بائیں طرف بھی کثیر تعداد میں اولاد اولاد آدم ہے جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں تبسم فرماتے ہیں اور جب بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو دلگیر ہو جاتے ہیں جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے ارس کی کہ دائیں طرف وہ اولاد آدم ہے جنہوں نے اللہ جللہ مجدہ القریم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا توحید و رسالت اور اس کے حکامات کو تسلیم کیا اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جس نے سرکشی کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور ان میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وعدہ اللہ شریک نہیں مانتے شرک کرتے رہے اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے گویا یہ دائیں اور بائیں ہاتھ یہ محض اسلامی ٹرم نہیں ہے اس کے پیچھے جیسے بہت خوبصورت گفتگو بشارت کر رہے تھے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک لوجک ہے ابتداء سے لے کر جو چلی آ رہی ہے اور وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک علم پہنچایا ہے اس میں اس کی مشیت بھی ہے اس میں اس کی حکمت بھی ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلک جی تشارت جی غیش صاحب دائیں جانب کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو دائیں کروٹ پر اور دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھ کر آرام فرماتے تھے اس حوالے سے اب دیکھئے کہ تیب اور میڈیکل کیا کہتی ہے بحیثیت ایک طالبلم میں عرض کرتا ہوں دو باتیں انہوں نے لکھی کہ اس طرح سونے کے اندر جسمانی طور پر کیا فوائد ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو خون کی سرکولیشن ہے دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو دل اوپر کی جانب ہوتا ہے سونے میں اس پر بوجھ نہیں پڑتا اور دوسرا نظام نظام کے حوالے سے جو آزاں ہیں جگر وغیرہ وہ دائیں جانب ہوتے ہیں اور دائیں جانب سونے کی وجہ سے جو غزہ حضم کرنے کا نظام ہے اس میں آسانی ہوتی ہے اور پھپڑوں کو آسانی ہوتی ہے سانس لینے کے حوالے سے اسی طرح نبی علیہ السلام نے اندھے مو لیٹنے سے منع فرمایا اب طب یہ کہتی ہے کہ اس طرح لیٹنے سے جسمانی طور پر بھی نقصان ہے دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے میدہ میدہ وہ جو کھانا باہر آ جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت واقعہ ہو سکتی ہے کلٹا لیٹ کے سونے سے اگر آپ کو ڈھکار آ گیا بالفرض اور اگر آپ کو وہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا سانس کی نالی بھی چلے گا تو موت واقعہ ہو سکتی اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے جو نماز کے والے سے صف بندی کی جاتی ہے وہاں بھی دائیں جانب کی ترغیب دی وہاں سب سے زیادہ فضیلت اس مقتدی کی ہے جو آ کر بلکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ جب صف کی ابتداء ہوگی جو مقتدی آئے گا تو وہ آ کر امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا بعد میں جو آئے گا تیسرا مقتدی وہ بائیں جانب اور دائیں جانب والوں پر اللہ کی وفشتوں کی وہ رحمت نازل وہ کرتے رہے ہیں میں وہ عدیس عرض کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اب یہاں یہ بات بھی فرمای کہ ایسا نہ ہو کہ دائیں جانب کی فضیلت کو رکھتے ہوئے بائیں جانب خالی رہ جائے تو فرمایا کہ جو اس نیت سے کھڑا ہو جائے بائیں جانب کہ یہاں نمازی کام ہے تو صف میں توازن ہو اس کو بھی دورہ عجر ملے گا لیکن اگر نمازی دونوں جانب برابر ہیں تو پھر دائیں جانب کو فضیلت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے صف والے وہ جو ہیں ان پر اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور دوسری صف والے تو حضور نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے پھر سوال کیا حضور دوسری صف والے تو پھر یہی جملہ کہ پہلی صف والوں چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دوسری صف والوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس میں بھی دائیں جانب والوں پر نظر رحمت بھی فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جو ہے دست یمین دین دائیں ہاتھ کے حوالہ سے جو نماز کی ہماری ایک مخصوص قیفیت ہے قیام کی اس کے بارے میں ایسے لوگ جو سائنسی حوالہ سے عبادات کی پرسرچ کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے اس میں باڈی کی زیادہ اچھی شوائیں اور ریز جو ہیں وہ اس طرف ہیں اور اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک حبیب علیہ السلام نے نماز میں بائیں ہاتھ سے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھنے کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ جب ہماری نظر کیونکہ سجدہ کی جو جگہ ہے سجدہ گاہ وہاں نظر رکھنی مقصود ہوتی ہے توجہ مرکوز کرنے کے لیے تو جب ہماری نظر یوں جائے گی تو یہ دائیں ہاتھ کی جو ریز نکل رہی ہیں یہ ہماری نگاہ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور وجود کے لیے بھی برکات کا باعث ہیں تو یہ دائیں ہاتھ نماز میں بھی ہم اوپر رکھتے ہیں ایک اور بھی اپیر صاحب جب کھانا کھاتے ہیں ہم دائیں ہاتھ سے تو ہماری انگلیوں کے جو پورے ہیں ان میں سے بھی ایک خاص چیز نکل رہی ہے جو حضم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے دوسرا یہ ہے وہی محمد علی جوہر والی بات ان سے کہا کہ آپ چھوری کانٹا کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا بھئی جو چھوری کانٹا آپ دیتے ہیں ہٹل میں اس کو پتہ نہیں کون کون سے مریض کیسے کیسے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ جو میرا ہے نا فوک یہ صرف میں ہی استعمال کرتا ہوں سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے وہ رحم و کریم رب ہے نا اس نے میرے یہاں پہ کوئی خاص چیز عطا کی ہوئی ہے آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ دیمی ہے جو مزاج ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس کو چاہیے اس کی باڈی کو کرنے کے لیے انزائم جو ہیں جی وہ قدرت نے ہر آدمی کے مختلف اس کے مزاج کے مطابق دائیں ہاتھ میں رکھے ہیں اس لیے ہمیں اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں جو ہیں آپ نے وہ جو بات بہت خوبصورت آگے ارشاد فرمائی تھی کہ ہمارے ہم جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس حوالہ سے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے یہ کام کرتے ہیں اور یہ جو ہم ہمارا قدیم جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایک نظام دستی چکی والا آج تو وہ مفقود ہے اس میں بھی اگر دیکھیں تو چکر یوں ہی چلا آ جاتا ہے وہ اس کا آغاز جو ہے جو صدیوں سے امت کی ماں کا طریقہ رہا بزرگوں کا طریقہ رہا انسانی زندگی کا بے شک اول انسان سے لے کر آپ تک چکی جس نے چلا آئی ہے وہ ایسے کسی نے نہیں چلا آئی دائیں طرف سے ایسے ابتدا کی گئی ہے اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دین کا اس حوالہ سے سیرت پاک پر عمل اور سنت مبارکہ پر عمل جو ہے وہ اتنی تاقید کے ساتھ دیکھا گیا ہے مثلا حضرت خاجہ شیخ الاسلام حضرت خاجہ قمر الدین سے علی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ میں میں نے پڑھا کہ آپ اگر کبھی کسی خیال میں مصروف ہونے کی وجہ سے اگر کبھی کمیز کا بائیں بازو پہلے پہن لیتے تو یاد آنے پر فوراں جو تھا وہ کمیز کو اتارتے اور اتارنے کے بعد پھر دوبارہ مسلون طریقے سے دائیں بازو پہلے پہن کر پھر اس کو پہنتے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا وہ آپ نے نہیں بتایا بات کی تھی پھر مکمل نہیں ہے میں نے کہا ناظرین سننے ہوں سرما لگانے کا جو مسنون طریقہ کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے سلائی پکڑ کے دائیں آنکھ میں پہلے سرما بسم اللہ پڑ کے لگایا جائے پھر دو سلائیوں جو ہے وہ بائیں آنکھ میں لگائیں پھر جو ہے وہ ایک سلائی دوبارہ سے مطلب دائیں آنکھ میں لگائیں اور تیسری سلائی پھر تین تین چونکہ دو ناؤں میں لگانی تیسری سلائی پھر جو ہے وہ بائیں آنکھ میں لگانے کے بعد اب ایک باقی رہ گی پھر دائیں سے شروع دائیں پر قتم اور آخری میں تیسری سلائی جو ہے وہ پھر دائیں آنکھ میں لگا کے اس طرح سے اس کو مکمل کر دیں حاشمی صاحب سائنس وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلور کر رہی ہے نکل رہی ہے بعض اکاتی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا مثلا آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اب زمزم میں کیا وہ اس کے کیمیکل اس کے پائے جاتے ہیں یا وہ جب ملایا جاتا ہے دوسرے پانی میں تو اس کے بھی کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو جو کی جو روٹی کھاتے ہیں یا یہ جو جو کا دلیا کھاتے ہیں اب سارے ڈاکٹر جتنے ہارٹ کے ہیں بلڈ پیشر کا جو بتاتے ہو کہ جو کا دلیا آپ استعمال کریں شہد کا نہیں لوگوں کو پہلے پتا تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ گیری ملر اس لیے کہتا ہے کہ بھائی بجائز کے تم چودہ صدیوں اپنی ضائع کر لو تو چودہ صدیوں کے بعد پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے تو ابھی سے فالو کر لو سائنس کے ذکر میں نے کہا ہے اپنی ایک لیبارٹری میں جا کے مشاہدات ہوتے ہیں احلاللہ کو اللہ تعالیٰ ایسی مکاشفات عطا فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا مجدد پاک مجدد اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بھولے سے اپنا دائیں قدم بیت الخلا میں رکھ دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات کا نزول تھا وہ اقدم سارے سلب کر لئے گئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر توبہ کی اور اپنی اس گناہ پر جو نادم ہوا شرمندہ ہوا کہ میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جائے رہے ہیں میں نے ترک کیا صحبہ نہیں کیا اگرچہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر دوبارہ سے وہ میری کفیت بحال فرما دیا بشارت ہمیں بعض چیزیں نہیں سمجھ آتی وقتی طور پر لیکن جو جو رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس میں حکمت ہے ہمیں سمجھ آئے یا ہمیں نہ آئے غائش صاحب اس میں دیکھیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں حکم رسول ہو اور نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہو وہاں پہلی بات تو یہی ہے کہ حکمت تلاش کرنی چاہیے عقل قربہ کن بپیش مصطفیٰ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجائے حکمت کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے ورنہ اس کی حکمتیں ہزار ہاں حکمتیں ہیں سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے غائش صاحب کہ سائنس تو آت بان کر حضور کے دربار پر کھڑی ہے ہر وہ چیز جس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا سائنسی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کے وہ پیلوں ہیں اور ایک پیلوں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر ارشاد ہے وہ فائنل یس ہے جو دو سال پہلے کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہنٹی بارٹک بڑا نقصان دی ہے جو پانچ سال پہلے کہہ رہے تھے انڈا نہیں کھانا جی آپ کہتے ہیں انڈا کھانا جی اس میں بڑا فائدہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کو فرما دیا اس میں نقصان ہے ایک کروڑ سال اس پہ ریسرچ کرتے ہیں نقصان ہی نکلے گا اور جس میں آپ نے فرمایا اس میں خیر ہے اس میں ایک کروڑ سال ریسرچ کرو نکلے گی ہر بار خیر یہ فائنل یس ہے اسی طرح ہم دیکھئے کہ دائیں جانب کے والے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے عمال حسنہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص قرب سے نوازے جائیں گے تو ان کے والے سے بھی عجر یہی دائیں جانب کے والے سے بیان کیا گیا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عدل و انصاف کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کرسی عدالت پر بیٹے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے گھار والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں رشتداروں کے ساتھ ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی دائیں جانب بٹھائے گا یہ ان کے لئے عزاز ہوگا اور اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں اپنی شان کے مطابق ابھی نہیں پتا ہو کیونکہ جسم سے پاک ذات ہے نا یہ جملہ یہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں یہ خود دائیں جانب کی فضیلت بیان کر رہی ہے یہ خود دائیں جانب کی قابل تقریم اور قابل تازیم ہونے کے لئے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں پھر آپ دیکھئے نبی علیہ السلام نے مہدیسی نے لکھا ہے کہ حضور کی دونوں جانب بھی دائیں ہیں وہ اس لیے نا اسی لیے جی یدلہ فوق آیا بھی ماشا اللہ بلکل ایسا ہی اور دوسری بات غائصہ بھی ہے اوہ دے ہاتنو رباپنا ہاتا کھے اوہ کافر جیڑا باقی سادہ پنجابی کے سادہ شاہر نے بڑی کبال کی کی پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بھی بیان کیا کہ احتیاط اب نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کس قدر تاقید کی کہ جس وقت حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا حضور کی چابزادی تو حضرت امی عتیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں غسل دے رہی تھی تو نبی علیہ السلام دروازے پر تشریف فرما تھے اور طریقہ بتا رہے تھے غسل کا اور بار بار یہ تاقید فرما رہے تھے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا دائیں جانب سے ابتدا کرنا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو غسل کی کیفیات بیان کی دروازہ بند تھا یہ کلیر کرنے دروازہ بند باہر سے آواز اندر جاتا دروازے پر بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو غسل کی کیفیات بیان کی نبی علیہ السلام کی اس میں بھی یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے وضوع کا طریقہ کر کے دکھایا اس میں بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام دائیں جانب سے ابتدا کرتے تھے حسنان کریم این نے جو بابا جی کو دکھایا نہ کر کے جی بالکل اس میں بھی دائیں جانب سے اب غیصہ مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کولی عدیس بھی مارے سامنے ہیں فیلی عدیس بھی مارے سامنے ہیں نبی علیہ السلام کا اس ور طریقہ مارے سامنے ہیں یہ جتنے کام ہم بیان کر رہے ہیں یہ مارے روز مرہ کے معمولات ہیں کنگی ہم روز کرتے ہیں لباس پہنتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سواب کرتے ہیں یہ سارے روز مرہ کے معمولات ہیں کپڑے روز پہنتے ہیں اگر دائیں جانب سے ابتدا کریں اور نیت یہ کر لیں کہ چونکہ یہ طریقہ نبی علیہ السلام کو پسند ہے تو کام بھی ہو گیا اور اس پر سنت رسول کی ادائیگی کا سواب بھی مل گیا ابادت ہوگی جی جی بالکل ایسا ہی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو روز مرہ کے معمولات میں عملی طور پر ہم لے آئیں تو عملی طور پر لانے سے سواب بھی ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی نبی علیہ السلام نے تو اس قدر آپ سونے کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ وہاں تعقید بھی کی کہ وضو کر کے آؤ وضو کر کے دائیں کروٹ لیٹ کر پھر ایک دعا کی تعلیم دی اور دوسری حدیث کے اندر سورہ اخلاص کی تعلیم دی گئی کہ دائیں کروٹ لیٹ کر سورہ اخلاص پڑھو سورہ اخلاص پڑھنے سے تمہیں وہ عجر نصیب ہوتا عاشمی صاحب یہ بھی بتائیں یہ جو وہ کھاتے ہیں کانٹے کے ساتھ یا اس کو جو ایسے کر کے کھاتے ہیں یہ بھی منع نہیں فرمایا گیا توڑ کے کھانا چاہیے حضور صاحب حضور صاحب حدیث باق میں دانتوں سے کتر کر کھانے سے ممانت فرمائی اور ہاتھ سے توڑ کر کھانا جائے ایک آت میں اتنی بھاری پلیٹ وزنی ہوتی ہے دوسرا آت ہے تو وہ توڑ کے کیسے کھائیں گے وہ پھر ایسے ہی کھاتے ہیں جب سے یہ معاملات آئے ہیں تو ہر کسی کو نتنے امراض انہوں نے بھی تو گیر لیا برکت بھی تو گھروں سے رخصت ہو گئی ہے کہ پہلے ایک شخص کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا پورا گھر کماتا ہے پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت میں برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دائیں میں برکت ہے دائیں میں برکت ہے آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کپ پکڑ لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے بسکٹ ڈالتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے بسکٹ کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے چاہے پیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے مطلب ایک شخص تھا اس کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو وہ تکبر سے یا مطبع عونت سے جیسے بھی ایران کہا کہ میں دائیں سے نہیں کھا سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم نہیں کھا سکو گے تو وہ پھر بعد میں دائیں ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا پیر صاحب آپ کا بھی پیفیسر بشارت آپ کا کتاب الشفاہ سے بچے کی کن ذہنی کا جی یہ خاتمے کا عمل ہے صبح تازہ روٹی پکا کر اور اس پر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا اللہ سات مرتبہ پڑھ کر روٹی پر دم کر کے بچے کو نہار مو کھلائیں اور یہ عمل سات دن گیارہ دن یاکیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ بچے کا ذہن کھل جائے گا شرط یہ ہے کم از کم گیارہ مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وزرو پڑھیں سید علی مرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنے باطن کی صفائی پاک نفوس کی خسلت ہے اور پریزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہ وفارک وسلک